اسلام علیکم یوٹیم فیملی شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے آج میں آپ کے لئے اپنے گھر کی فیورٹ ریسپی چیکن سٹیم روست کی لے کے آئی ہوں تو اس ایزی ریسپی کو ضرور دیکھئے گا اور انٹر دیکھئے گا تو چلے چلتے ہیں ریسپی کی طرف سے پہلے ایک برطن میں ڈیر گلاس پانی کو ڈالنے ٹھیک ہے آپ گلاس میننگر کا ایڈ کر لیجیے ون ٹیبل سپون لسن پاودر جو کہ شان کا ہے اس کو آپ لوگوں نے اسی لیکوڈ میں ایڈ کر لینا ہے لوگوں نے ڈیر ٹیبل سپون اس میں سوالٹ ایڈ کر دینا ہے ایک جی ٹونٹی فورڈ پیسیز ہیں یعنی کہ تھری چیکن ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے چیکن کا پیس لینا ہے ٹن بائی ٹن اور اس کے اندر کٹس لگانے ہیں اور اس کو لیکوڈ میں باری باری رکھی جانے ہیں تو بڑوں کی کاہوت ہے نا یہ جو ہے مسالہ اس میں رچ مس جائے تو اچھے سے اس میں رچ مس جائے گا ٹھیک ہے تیر بار جب میری نیشن ہو جائے گی اچھی طرح چیکن کی تو ہم لوگوں نے اس کی فرائنگ سٹارٹ کر دینا ہے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ گرم گرم گی ہونا چاہیے اور یہ ہم لوگ چیکن کے پیسیز کو فرائے کر رہے ہیں ہاف ڈن کرنا ہے زیادہ اس کو ریڈ ریڈ نہیں کرنا چیکن فرائے ہو رہا ہے تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے چیکن ہے جو کہ فرائے ہو چکا ہے آلموسٹ فلڈن نہیں ہے کیونکہ ابھی اس کو سٹیم بھی لگنی ہے تو یہ لکھ ہونی چاہیے ہم لوگوں نے ڈیر باول یوگرٹ کا لیا ہے تھوڑے بڑے برطن میں ہی ہم لوگ دلیں گے اس میں سکس ٹیبل سپون شان کا تکہ مسالہ ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس تین چیکن کے تین چیکن تھے تو ہم لوگ سکس ٹیبل سپون ایڈ کریں اگر ون چیکن ہوگا تو ٹو ٹیبل سپون شان کا تکہ مسالہ ایڈ کریں گے کیونکہ سالٹ پہلے بھی ہم لوگ ایڈ کر چکے ہیں تو اس لئے ہم لوگ سالٹ اب کم ایڈ کریں گے اب ون ٹیبل سپون ہم لوگوں نے سالٹ کا اس یوگرٹ میں ایڈ کر دینا ہے ون ٹیبل سپون ہم لوگوں نے ریڈ پاؤنڈر ایڈ کرنا ہے ہم لوگوں نے ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے ڈھوں گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے ہم لوگوں نے دھرا مچھا ڈ کرنی ہے یوگرٹ میں ہم لوگوں نے ٹن بائی ٹن چکن کے پیس کو لینے ہیں اور اس یوگرٹ میں اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کو الگ برطن میں رکھ دینا ہے ہمارا سٹیم کو مسالہ لگ چکے ہیں ان پر ہم لوگوں نے اس کے پر درہ مرچ دال دینی ہے تھوڑی سی اور اس کو میری نیشن کے لیے دو سے تین گینٹے کے لیے رکھ لیے تو پھر ہم لوگوں نے سٹیم کو کرنے اس کو سٹیم دینی ہے یہ دو تین گینٹے ہمارے گزر چکے ہیں اب ہم لوگ اپنا سٹیم مڑ لے آئی ہیں اس میں تھوڑا سا لوگوں نے پانی دالنا ہے یہ جو سرکل میں لائن ہے اسے تھوڑا سا نیکی پانی ہونا چاہیے بیگنس کے لیے یہ ایک ٹپ ہے اس کے اوپر یہ سٹیل کی جالی رکھتے لیے ہیں اس کے اوپر چکن رکھنا ہے یہ سب باتیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ باتیں مجھے بلکل بھی پتا نہیں تھیں ٹھیک ہے بیگنس کے لیے یہ ایک ٹپ ہے اب ہم لوگوں نے اپنے سٹیمر کو بند کر دیا ہے اور اس سٹیمر میں اگر ہم لوگ سٹیم لگائیں گے تو ویٹ چلنے کے بعد 15-20 مینٹ ہم لوگ ویٹ کریں گے اگر آپ کے پاس سمپل سٹیمر ہے تو آپ لوگ 30-45 مینٹ تک ویٹ کریں گے آفٹر ویٹ میڈیم فلیم پہ آپ لوگوں نے اپنے سٹیمر کو رکھ دینا ہے اور ویٹ چلنے کا انتظار کرنا ہے اور پھر آپ لوگوں کا 20 مینٹ پاس سٹیم بھیڈ ہو جائے گا یہ ہمارا سٹیم چکن ریڈی ہے ہم لوگوں نے ہمیشہ سٹیمر کو کھولنے کے لیے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے کہ پہلے اس کا جو دھویاں ہیں وہ سارا نکل جائے سٹیمر کا آپ نے فورڈا نہیں کھول دینا بیگنس کے لیے ایک ٹپ ہے آپ نے تھوڑی دیر ویٹ کرنا ہے تھوڑا دھویاں نکل جائے تھوڑی دیر بعد آپ نے سٹیمر کو کھولنا ہے اور ٹرن بائ ٹرن چکن کو باہر نکالنا ہے جلدی بلکل نہیں کرنا ہے اپنا نقصان بلکل نہیں کرانا یہ ہمارا یمی اینڈ ڈیلیشیس ٹیم چکن روست گریڈی ہو چکا ہے یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کریں ہم لوگوں نے تو بنا کے کھا لیا ہے تو یہ وہ دعوتوں کی شانت ہیں اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کومنٹ اور سبسکرائب کرنا مات بولوئے گا بہت سے لوگ ٹرائیڈ آئٹمز نہیں کھاتے ان کے لیے یہ بیسٹ ہے اور یہ ریسپی مست ٹرائے کیے گا اللہ افیس